بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین نے عصرہ اور میراج کا قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ عصرہ کی پہلی آیت ہے اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عصرہ اور میراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کے عظیم المرتبت ہونے پر دلالت کرتی ہے اسی طرح عصرہ اور میراج اللہ تعالیٰ کی نمائی قدرت و طاقت اور ساری مخلوق پر اس کی بلندی اور رفعت کے دلائل و براہین میں شامل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان اللہ سرابی عبدی لیرہ من المسجد الحرامی پوری آیت آپ کو سنائی ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باز نمونے دکھانا چاہتے ہیں یقیناً اللہ عز و جل خوب سننے دیکھنے والا ہے متواترہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا آپ کے لیے اس کے دروازے کھول دیئے گئے یہاں تک کہ آپ ساتھویں آسمان سے بھی آگے چلے گئے اور آپ سے آپ کے رب نے جو چاہا گفتگو فرمائی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ پر پانچ نمازیں فرض کی نمازوں کا سب سے بڑا تحفہ جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا جو پہلے پچاس کی تعداد میں فرض کی گئی تھی پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری دے کر نماز کی تعداد میں تخفیف کا سوال کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ وقت کی نماز باقی رہ گئی اور ثواب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کم نہیں کرتا تو پچاس نمازوں کا ثواب اپنی جگہ باقی رہا کیونکہ نیکی کی نیکی کا بدلہ ثواب میں دس گناہ اضافہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے لکھ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکرہ کریں کم ہے دوستو اسرہ اور میراج کا اس مہینے کے اندر لوگ چرچہ کرتے ہیں اور شب میراج مناتے ہیں محفیل میراج مناقد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں اسرہ اور میراج جس رات ہوئی اس رات کی ماہ رجب وغیرہ میں تعین کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے اور اس کی تعین کے سلسلے میں جتنی بھی حدیث وارد ہوئی ہیں علماء فن حدیث کے نزدیک وہ سب ثابت شدہ نہیں ہیں لوگ اس رات کی تعین اس رات کی تعین کو بھول گئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مسئلہ ہے اور اس کی مہربانی ہے بنے بندوں کے ساتھ میں اگر تعین ثابت بھی ہو جاتی ہے تب بھی مسلمانوں کا اس رات کا عبادت یا محفی المناقض کرنے کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس رات میں کوئی محفی المناقض نہیں کی اور نہ ہی کوئی خاص کام اس میں کیا ہے عبادت نہیں کی ہے اگر محفی المناقض کرنا کوئی شرعی عمر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے کر یا خود عمل کر کے اس کی اہمیت سے واقعی ضرور کرواتے اور اگر اس طرح کا کوئی عمل صادر ہوتا تو لوگوں میں ضرور مشہور ہو جاتا اور صحابہ اکرام اسے ہم تک ضرور پہنچا دیتے کیونکہ انہوں نے امت تک ہر وہ بات پہنچا دی جس کی امت کو ضرورت تھی انہوں نے دینی امور کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے خیر اور بھلائی کے کاموں کو انجام دہی میں وہ سب سے زیادہ سبقت کرنے والے لوگ تھے اگر محفیل عصرہ اور میراج مناقض کرنا اسلام میں شریعت میں جائز ہوتا تو صحابہ اکرام اسے ضرور منا تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سب سے بڑی خیر خواہی کرنے والے شخص تھے آپ نے اپنے رب کا پیغام اور آپ کو دی گئی سونپی ہوئی امانت بے کم و کاس امت تک پہنچا دیا اگر اس رات کی تعظیم اور اس میں محفیل مناقض کرنا اللہ کے دین کا حصہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہیں ہوتے اور نہ ہی اسے چھپا کر رکھتے جب ایسی کوئی چیز ہوئی ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد پر محفیل مناقض کرنے اور اس کی تعظیم کرنے اسلام سے اور لوگوں کو اسلام کے نام پر رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مسجدوں میں جمع کرنا یہ سارا کا سارا اسرا اور میراج سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمت کو اپنا تمام کر دیا اور اگر کوئی ایسی بات شریعت میں شامل کرتا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائد آیت نمبر تین آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضا مندی ہو گیا شورہ میں اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین میں مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں اگر فیصلے کا دین کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان میں سے فیصلہ کر دیا جاتا یقینا ان ظالموں کے لیے ہی اللہ نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے بدعات پر تنبیح ضروری ہے آج یہ سب بدعات ہیں جو ماہ رجب میں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور اس کی فضیلت میں جیسے کافر لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے صحیح حدیث میں بدعات پر تنبیح اور اس بات کی سراحت ثابت ہے کہ یہ گمراہی والے کام ہیں جتنے بھی نئے چیزیں دین کے اندر جو نبی علیہ السلام کے دمانے میں نہیں تھے لوگوں نے اس کو بعد میں دین کے اندر شامل کر لیا اس طرح بدعات کی خطرنا کی پر امت کو تنبیح کرنا اور اس کے ارتقاب سے متنفر کیا گیا کہ صحیح ہے ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس میں نہ ہو یعنی بغیر دلیل کے تو وہ رد مردود ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک روایت میں جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خدبے میں اللہ کی تعریف کے بات فرمایا کرتے تھے ہمیشہ جان لو یہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے ہر طریقے سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب کاموں سے بڑے برے دین میں نکالے گئے نئے کام ہیں سب سے بہترین کام ہر نیا کام بدایت کہلاتا ہے اور بدایت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے آپ ہر جمعہ میں فرمایا کرتے تھے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بڑی نصیحت کی اور بہت بلیغ اور بڑی نصیحت آموز تقریر فرمائی جس سے دل دہل گئے آنکھیں اشکبار ہو گئی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو رخصت کرنے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے لہذا ہمیں وسیعت فرما دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور چاہے تو تم پر کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور جو تم میں زندہ رہے گا تو بہت اختلافات دیکھے گا ایسے میں تم اپنے اور اپنے اوپر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلافہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہنا اسے تم مضبوطی سے تھام لینا اور داتوں سے مضبوط پکڑ لینا دین میں نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ ہر نیا کام بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور ان کے بعد صلف صالحین سے بیدات سے بچنے اور ان سے ڈرتے رہنے کی تلقین ثابت ہوتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بیدات دین کے اندر زیادتی و اضافہ ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمایا یہ اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دین میں اضافہ کر دیا تھا اور اس میں ایسی باتیں شامل کر دی تھی جن کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی شریعت میں نئی باتیں رائج کرنے سے دین میں نقص لازم آتا ہے اور یہ اتہام بھی لگتا ہے کہ اس سے قبل یہ دین کامل نہیں تھا اور لازمی طور پر اس سے دین میں بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو دوستو دین کے اندر ٹکراؤ اور تضاد لازم آئے گا نیزن احادیث کی سری مقالفت ہوگی جن میں بیدات سے ڈرائیا گیا ہے اور ان سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے اس لیے اس بیدات کی برائی مجھے یہ امید ہے کہ ہم نے اس بیدات کو یعنی اسراء و میراج کی رات محفل مناقد کرنے اس سے بچنے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہونے کی سلسلے میں جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ حق کے طلبگاروں کے لیے کافی اور تسلی بخش ہوں گے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خیر خواہی اور دین میں جو کام شروع ہیں جو کام مشروع ہیں جو کام جائز ہیں شریعت میں ان کا بیان کرنا واجب قرار دیا ہے اور علم کو چھپانا حرام ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بیدات سے جو کہ بہت شہروں میں پھیل چکی ہے اور جسے بعض لوگ دین سمجھ بیٹھے ہیں اس سے متنبع کرنا ضروری ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے حالات درست فرمائے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو حق و مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر ثابت قدم رہے اور اپنے آپ کو اور ناحق کاموں سے باز آنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد یہ مقتہ یہ جواب تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا عصرہ اور میرات کے تعلق سے سوال کرنے پر جزاکم اللہ خیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ